کچھ مرد اور عورتیں کچھ ایسے گندے خواب دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں مثلا بہت سارے مرد خواب میں زنا دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہم زنا کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں یا کسی کو کسی کے دوسرے کے ساتھ زنا کرتے دیکھنا یا جو لڑکیاں بعض مرتبہ کچھ غلط خواب دیکھتی ہیں اور وہ لڑکے بعض مرتبہ اس سے ناپاک ہو جاتے ہیں وہ ان کو نائٹ فال ہو جاتا ہے تو یہ خواب میں زنا دیکھنا اس کا گناہ کیا ہے خواب میں زنا دیکھنے سے گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا یہ خواب جن لوگوں کو بہت زیادہ آتے ہیں اور ان کو نیٹ فال ہو جاتا ہے تو وہ لوگ اس سے کیسے بچے ہیں بعض لڑکیاں بھی اس کی شکار ہوتی ہیں اور وہ ان کو گندے خواب آتے ہیں غلط خیالی کی وجہ سے وہ ناپاکی کی سطح تک پہنچ جاتی ہیں بعض عورتیں تو ناپاکی ہو جاتی ہیں تو اس کا علاج کیا ہے اور یہ خواب سے کیسے بچا جائے دیکھئے یہ جو خواب ہوتا ہے نا یہ جو خواب میں گندے خواب جو آتے ہیں جن کی وجہ سے مرد ہوں یا عورتیں وہ جو ناپاک ہو جاتے ہیں تو یہ خواب شیطان کی جانب سے ہوتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان خواب میں کھیلتا ہے تو یہ شیطان گندے اور غلط خواب کی وجہ سے بندوں کو لوگوں کو ناپاک کرتا ہے تو اس کے لئے اس سے بچا کیسے جائے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی بتاؤں گا لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ خواب میں زنا دیکھنے سے یا زنا ہونے سے یا خود کو زنا میں مبتلا دیکھنے سے خود کو زنا کرتا ہوئے دیکھنے سے ہم گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے دیکھیں خواب انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے یعنی وہ خود سے انسان خواب نہیں دیکھتا ہے بلکہ خواب وہ شیطان کی جانب سے اس کو دیکھتے ہیں بعض مرتبہ پیٹ کے خرابی کی وجہ سے بھی خواب آتے ہیں تو بہرحال یہ اس کی طاقت سے اس کی جانب سے ایسا نہیں ہو رہا ہے نا یعنی کہ وہ بندے کی جانب سے خود سے وہ بندہ یہ غلط خواب نہیں دیکھ رہے بلکہ وہ سو رہے تو اسے خبر ہی نہیں ہے وہ کہاں لیٹا ہوا ہے کہاں پڑا ہوا ہے وہ کیا دیکھ رہے تو اس کے پیچھے بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے بلکہ گندے خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں تو اگر کوئی بندہ کوئی عورت یا کوئی مرد زنا دیکھ رہے تو اس زنا کا وبال اس کے سر پر نہیں ہوگا وہ انسان گناہگار نہیں ہوگا بہت سارے مرد اور عورتیں ڈرنے لگتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر گناہ ہوگا تو توبہ استغفار کرتے ہیں ویسے تو توبہ استغفار کرنا چاہیے لیکن اس کا زنہ کا ووال ان کے اوپر نہیں ہوگا کیونکہ وہ ان کے بسمے ہی نہیں ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں یا زنہ دیکھ رہے ہیں تو اس لئے ان کے اوپر کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے جب آپ سوئیں تو تین مرتبہ پڑھ کے بائیں جانب تھتکار دیں تو انشاءاللہ اس طرح کے دراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے مردوں کو بھی چاہیے کہ یہی عمل کریں عورتوں کو بھی چاہیے کہ یہی عمل کر کے سویا کریں انشاءاللہ خواب نہیں آئیں گے